سرکار کی نیت نہیں تھی نوکری دینے کی اور سرکار اگر جاتی ہوتی نوکری دینے کی سرکار کی اگر نیت صاف ہوتی تو جس سمیں پہلا پیپر لیگ ہوا تھا اسی سمیں سرکار سکتی سے کاروائی کرتی اور اس کا پڑام یہ ہوتا کہ کسی بھی پریشہ کا پیپر لیگ نہیں ہوتا اور آج کیول پولیس بھرتی کے پیپر لیگ کے آروپ نہیں ہے بلکہ آرو اے آرو کی جو بھرتی ہوئی اس میں بھی بڑے پیمانے پہ چھات نوجوان دھرنا دے کر کے بیٹھے ہیں لوگ سبائیو کے سامنے وہ اپنا پرچہ کینسل کرنا چاہتے ہیں ری ایکزام کرنا چاہتے ہیں آپ سوچیے سرکار جو دعویٰ کر رہی تھی کہ پریشہ بلکل سرچت ہوگی یہ دیکھئے سرکشہ کا پول کھل گیا اور سرکار اپنی خود سویکار کر رہی ہے کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے پیپر لیکھ ہوا ہے ان کی نیت صاف نہیں رہی جس کا پرنام یہ ہے کہ نوجوانوں کے بھوست اور نوجوانوں کے سپنوں کے ساتھ یہ سرکار کھلوار کر رہی ہے اور یہ سوال ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ نہیں ہے اس سے جلو ہوئے دھائی کروڑ پریوار کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بی جے پی نے دھوکہ کیا ہے آنے والے سمیں میں یہی پریوار بھارتے جنتہ پارٹی کو اکھاڑ فکنے کا کام کریں گے نہیں انہوں نے مجھے امید ہے کہ لوہیہ جی وہاں سے چناؤں جیتے تھے فرقاباد میں لوہیہ جی پہلا چناؤں وہاں سے جیتے تھے فرقاباد سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں گے اور ایلائنس کی برد کریں گے پردھان منتری نے آپ کے اور کانگریز کے گردندن کو ششندر بتایا ہے نہیں دیکھیں پردھان منتی جی کو نہیں نہیں پردھان منتی جی کو اپنے دس سال بی جے پی کو خاص کر اپنے دس سال کے کارکال میں انہوں نے کتنا کسانوں کی آئے دو گنی کی ہے آپ بہرائج آپ کے بگل کا سرابستی آپ کا باربنکھی کونٹا یہ وہ جلے ہیں جہاں پر عام جنتہ کھیتی باری سے جڑی ہوئی ہے کیا کسانوں کی آئے دو گنی ہو گئی مہنگائی کا عالم تو یہ ہے کہ اگر حساب کتاب لگائیں گے تو کئی چیزوں کی مہنگائی دگنی ہو گئی دال کی قیمت کیا تھی کیا ہمارے کسانوں نہیں 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 کوئی اندر باہر نہیں یہ بتائیں اگر باہری بولو گے آپ تو پردھان منتی جی کہاں کے ہیں ہم کہاں کے ہیں تو آپ کہو گے بہرائج میں یہ اٹاوہ والے کیوں آگے یہ دلی والے چینل یہاں کیا کر رہے ہیں یہ بھائی ای بی بی چینل کہاں کا ہے اینڈی ٹی بی کہاں کا ہے یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے سنیے لوگ سوا میں یہ ہے کہ کوئی بھی بھارت کا ناغرک اور کہیں بھی اس کا بورٹ بنا ہو وہ کہیں بھی چنہ لڑ سکتا ہے کیونکہ لوگ سوا کے لئے آپ چنہ رہے ہیں اس لئے یہ بھاری اندر نہیں ہاں پردھانی کا ہوتا ہے بھار اندر ایک بار کوئی بھدھائیگ میں ہو سکتا ہے بھار تین سوا دیکھیں جو جہنا چاہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ لڑائی بڑی ہے اور اتنی بڑی لڑائی ہے کہ اس چناؤں کے بعد ہو سکتا ہے جنتہ کو بورٹ ڈالنے کا ادھکار بھی چھین لے سرکار اور اپنے پڑوسی دیشوں کو بھی دیکھ لو آپ پڑوسی دیشوں کو بھی دیکھ لو چین میں کوئی بوٹنگ نہیں ہو رہی ہے رشیہ جیسے دیش میں کوئی بوٹنگ نہیں ہوتی نامات کے لیے بوٹنگ ہوتی ہے ان کا لیڈا اوپوزشن بھی جیل میں مارا گیا اور بھی ملک ہیں جہاں پر ڈیمکریسی کا کیا حال ہے یہ لگاتا سرکار چاہے چناؤائیوں ہو چاہے کورٹ ہو چاہے اور سستائیں ان کو پربابت کر رہی ہے ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی دواب بنا رہی ہے کہ اگر میڈیا کے لوگ سچی خبر چلائیں گے تو ان پہ بھی پاوندی ہے بڑے لوگوں کے لیے ہمارے چھوٹے پترکاروں کے لیے ایسو اتھانے والے برابر کا جھگڑا ہے اس لیے لڑائی بڑی ہے ہم سب سے اپیل کریں گے جو ہم لوگوں نے ایک آواز دی ہے کہ پی ڈی اے سے سب جڑ جائیں مجھے امید ہے پی ڈی اے کی لڑائی مجبوط ہوگی پی ڈی اے ان ڈی اے کو ہرائے گا اور جب ہم لوگ سیٹیں باٹ رہے ہیں تب بی جے پی اپنی ٹکٹ کاٹنے کی سوچ رہی ہے سوچو بی جے پی ٹکٹ کاٹنا چاہتی ہے ہم سیٹیں باٹ کر کے جنتہ میں پہنچ گئے پیٹرول بڑی چیزیں تو بھول جائیے آپ بتائیے دو ہزار چودے سے ہی اور آج دو ہزار چوبیس ہو گیا ہے نمک کی قیمت کیا ہے کیا نمک کی قیمت دگنی نہیں ہو گئی نوخری نہیں روجگان نہیں کسان کھڑا ہوا ہے ان کے سامنے اپنا حق مانگنے کے لیے جو لوگ نعرہ دیتے تھے کہ جے کسان جے جوان جے بگیان کسان دکھی ہے آندولن کر رہا ہے اپنی آئے بڑھانے کے لیے نوجوان نوخری نہیں پا رہا ہے اگر پیپر لکھ رہا بھی ہے تو اس کا لیک ہو جارہا اس کو لڑنا پڑ رہا ہے اپنے بھوست کو بہتر بنانے کے لیے اور بگیان کی بات تو کیولیتی نہیں ہے کہ وارسیپ سے لوگوں کتنا گمراہ کر دیں سوشل میڈیا سے کتنا گمراہ کر دیں اتنا ہی ان کا بگیان ہے اس سے آگے بگیان ان کے پاس نہیں ہے